اللہ فرماتا ہے کہ تُو شکر کرے گا تو میں تجھے اور عطا کروں گا اب شکر عطا کرنے کی سوچ انسان میں کیسے پیدا کی جائے حالکہ ہم سب اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تُو شکر عطا کرے گا تو میں تجھے اور زیادہ عطا کروں گا سکون دوں گا پیسہ دوں گا سب کچھ دوں گا اچھی زندگی دوں گا لیکن ہم اس شکر والی سوچ کیسے پیدا کریں دیکھیں اصل میں انسان ناشکرہ ہے انسان اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نہ دیکھیں یہ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آنک کے اندر کہتے ہیں ہزاروں وین ہیں ہر وین کا الگ سے کام ہے یہ شکر کرنے کے لیے کتنی بری یعنی کہ نعمت ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں آنکھیں دیئے ہیں ہاتھ پاؤں دیا ہے دماغ دیا ہے یہ بعض بندے کہتے ہیں یہ عام مثالیں نہیں دیکھیں آنک کے اندر ہزاروں وین کا ہونا یعنی ایک وین ہے جو دن کو نیلہ کلائر دکھاتی ہے ایک وین الگ ہے جو رات کو نیلہ کلائر دکھاتی ہے ایک وین الگ ہے جو دن اور رات کے دہمیانی ٹائم میں جو ہے وہ نیلہ کلائر یہ مختلف جتنے بھی رنگ ہے ہر رنگ کے لیے الگ الگ وین ہے اب کتنے رنگ ہیں اب دیکھیں یہ انسان کو اللہ تعالی صرف اسی کا انسان اس سے نہ اکسیجن کو دیکھ لیں اگر یہ اکسیجن پیسوں سے ملتی دیکھیں میں نے سنا ہے کہ یہ جو موں کے اندر لاب ہے یہ اوٹ آف کنٹری یورپین کنٹری میں یہ سیل ہوتا ہے تین سو ڈالر کی چھوٹی سی ڈبی آتی ہے کہ وہ جس کو اندر یہ لاب ختم ہو جائے موں کے اندر اب اللہ تعالی نے ہمیں چوبیس گھنٹے ہمارے موں کے اندر یہ جو لاب دیا ہے یہ موجود ہوتا ہے جس سے ہم باہر تھوک بھی دیتے ہیں تو یہ اتنی بڑی اللہ تعالی کی قرم نوازی ہے جس کو ہم نہیں پچانتے پھر بھی ہمارا کچھ لوگ تو ہوتی ہے ایسے ذینی طور پر ہر وقت کہ یہ ہو گیا جی کچھ عورتیں کہ ہمارا صحیح دارت کا ہے یہ کام ہے دیکھیں آپ کا صحیح دارت کا ہے اللہ تعالی نے آپ کو میڈیسن کے لیے پیسے تو دیئے ہیں آپ کے اوپر کام رہا دائے تو اللہ تعالی نے آپ کو ہاتھ پاؤں تو دیئے ہیں وہ کام کرنے کے لیے تو انسان ہر لمحے شکر ادا کر سکتا ہے شکر ادا کرنے کی سوچ پیدا ایسے ہی ہوگی کہ ہمیشہ آپ جس لیول پہ ہو اس سے کم لیول والوں کا سوچنے کا سوچ دیکھیں کہ آپ کے پاس دس ہزار روپے ہے تو دیکھیں جن کے پاس سو روپے بھی نہیں ہیں ان کو دیکھیں پھر اللہ کا شکر ادا کریں مجھے تنے دیں ایک وہ ہوائے کسی بزرگ کا واقعہ ہے نا کہ اس کے پاس چپل نہیں تھے پہنے کے لیے تو وہ اس سے مسجد کی طرف جا رہا تھا اور اس دل میں ایسے یعنی شکوہ سا آیا اللہ تعالی کے لیے کہ میرے پاس چپل پہنے کے لیے نہیں ہے وہ مسجد کے پاس پہنچا تو وہاں ایک بندہ مانگ رہا تھا بیٹ مانگ رہا تھا اور اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے پورو نے لگے اس نے فوراں توبہ کی کہ یا اللہ میں ناشکری کر رہا تھا مجھے آپ نے چپل نہیں دیئے میرے پاس جوتے نہیں تھے لیکن شکر ہے میرے پاس پاؤں تو ہیں اس بندے کو دیکھو جس کے پاس پاؤں ہی نہیں ہیں تو وہ انسان ہر سانس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرے پھر بھی وہ نہیں کر سکتا لیکن ہماری یہ ناشکری کی سوچ تبدیل کرنا یعنی شکر ادا کرنے کی سوچ پیدا کرنا یہ لازمی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہر سانس کے ساتھ ہر بعض لمحے اگر اللہ تعالی کا شکر ادا کرے تو پھر بھی کم ہے جتنی نعمتیں ہمیں اس نے دی ہیں لیکن ہم ان نعمتوں کو دیکھے بغیر چھوٹی چھوٹی خامیوں کو چھوٹے چھوٹے مسئل کو لے کے اللہ تعالی کی ناشکری کرتے ہیں جس وجہ سے اللہ تعالی نراض ہوتا ہے تو شکر کی سوچ پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے سے کم طرح لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس آپ سے کم ہے کسی کے پاس ایک عوضہ ہے وہ ایک عوضے پہ ہیں وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا کہ وہ اس سے بڑے عوضے کو دیکھتا ہے اس لیے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ لیں جو آپ سے کم عوضے والے ہیں ان کو دیکھ لیں اور پھر شکر ادا کریں کہ اللہ مجھے ان سے تو زیادہ دی ہے سب کے لیے دعا کرنی چاہیے لیکن پھر اپنے کے جالے ان سے تو مجھے زیادہ دی ہے اس بات پہ شکر کر لیں سکون کو دیکھ لیں جن جن معاملات کو دیکھ لیں دنیا کے تمام معاملات کو دیکھ لیں تو ہمیشہ آپ کو اپنے سے کم طرح انسان ملیں گے آپ گھار اپنے کو دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اگر آپ کا پکا گھار بنا ہوا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ایک بھئی کوٹھی نمہ بنا لیں پھر ان کو جا کے دیکھیں جن کے کچھے گھائے جن کے باعش آ جائے تو سارا پانی جو ہے ان کا وہ اندر آتا ہے ان لوگوں کو جا کے دیکھیں ان جو ہے پورے لوگوں کو جا کے دیکھیں پھر آپ کو جینی کے گھو فیسوی لوگی اس کے بعد آپ جس جس شعبے میں کھانے پینے میں زنگی گزائنے کے لائف ٹرائل کی تمام چیزوں میں اپنے سے کم طرح لوگوں کو جا کے دیکھیں جو آپ سے پیچھے ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ مجھے یہاں تک تو اتنا تو عطا کی ہے اس سے تو آگے عطا کی ہے پھر شکر کی سوچ پیدا کریں گے اگر شکر کی سوچ پیدا ہوگی تو پھر آپ کو کمیابی نہیں کمیابی ملے گی پھر انشاءاللہ آپ کو نکامی نہیں ملے گی تو لہٰذا اپنے اندر شکر کی سوچ پیدا کریں لوگوں کے اندر شکر کی سوچ کریں ہمیشہ ہر سانس کے ساتھ ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ کا شکر اٹھنے بیٹھنے سونے اور سونے کے بعد جاغنے کھانے پینے ہر چیز کے بعد ہر بات میں آپ کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کوئی اتنے اس امتحان میں نہ ڈالیں جو آپ کے لئے ناممکن ہو جائے ہر لہاظ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ مجھے اس سے تو بہتر دیئے یا اللہ مجھے یہ نعمت اللہ کی نعمت و گنا شروع کر دینا ہر سانس کے ساتھ جو نعمتیں میں مل رہی ہیں ان کی ایک ایک نعمت کا ہم کبھی شکر ادا نہیں کر سکتے تو اس لیے ہر سانس کے ساتھ 24 آور اٹھتے بیٹھتے سوتے ہر وقت اللہ کا شکر مارگی